اسلام علیکم کہ ہمارے ذہن میں جو خوف پیٹھ گئے اس پاغل لفظ سے اس وقت سے بہت سارے لوگ جو منٹل پرویم سے سفر کر رہے ہیں ان کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو ٹریٹمنٹ کیا جائے کوئی نے ٹریٹ کرے لیکن وہ نہیں چاہتی کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی نے لیبل کر دے ہمارے سسائٹیوں نے لیبل کر دے کہ وہ پاغل ہیں تو سب سے پہلا تو ہمیں اگر سٹیگما کو دور کرنا ہے تو یہ خوف اپنے ذہن سے نکالنا ہوگا کہ ہم پاغل ہیں پہلی بات جو لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاغل ہیں وہ بھی کسی نہ کسی منٹل پرویم سے ہی سفر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بھی ان کا بیہیوئر درست نہیں ہے کہ وہ کسی کو ڈاکٹر کے پاس جانے سے روک رہے ہیں اگر آپ کو بخار ہے آپ کو دل میں درد ہے آپ کا سٹرمک ایشیوز ہیں آپ کے لیور ایشیوز ہیں یا کوئی بھی آپ کو بائیلوجیکل فیزیکل ہیلتھ ایشیوز ہیں تو آپ کو کوئی روکے گا کہ آپ نہ جاؤ کوئی بات نہیں گھر میں علاج کرو تو آپ ترحیل سمجھیں گے کہ پھلا انسان تو پاغل ہوگا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں اسی طرح اگر آپ کو کوئی منٹل ہیلتھ پرابلمز ہیں ڈپریشن ہے انسائیٹی ہے بائیپولر ہے سکیزورفینیا یا کوئی بھی منٹل ہیلتھ ایشیوز ہیں اور آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے صرف اس وقت سے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے لوگ آپ کو پاول کہہ دیں گے یا کچھ بھی ایسا کہیں گے تو وہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں ہر انسان ایک دفعہ تو زور کسی بھی منٹل ہیلتھ پرابلمز سے سفر کرتا ہے پاکستان میں 50 ملین لوگ ایسے ہیں جو منٹل ہیلتھ پرابلمز سے سفر کر رہے ہیں لیکن وہ 50 ملین پیپل منٹل ہیلتھ پروفیشنلز کے پاس نہیں جاتے کیونکہ وہ سٹگمٹائز چونل سے ڈرتے ہیں ہر 40 سیکنڈ بات پوری دنیا میں ایک خودکشی ہوتی ہے 40 سیکنڈ کو اگر آپ ایمیجن کریں 40 سیکنڈ کتنے سیکنڈ ہیں یہ 40 years نہیں ہے یا 40 minutes نہیں ہے یا 40 days نہیں ہے صرف 40 سیکنڈ ہے ہر 40 سیکنڈ بات ایک خودکشی ہوتی ہے پاکستان میں روزانہ 15 to 35 سوسائٹس ہوتی ہیں دیو تو مینٹل ہیلتھ ایشوز اور وہ سوسائٹ میں ینگسٹرز کا ریٹ زیادہ ہے جن کی عمر 15 سے 29 سال کے درمیان میں ہوتی ہے ہمارے ینگسٹرز سوسائٹ کر رہے ہیں دیو تو مینٹل ہیلتھ ایشوز لیکن وہ کسی پروفیشنلز کے پاس نہیں جا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ ہی انہیں جانے نہیں دیتے ہیں ہمارے سوسائٹی ہمیشہ یہ سوچتے ہیں what other people might say we all know this phrase that is no health without mental health لیکن ہم نہیں سمجھتے ہیں ہمارا برین بھی ایک آرگن ہے جس طرح ہماری بڑی لیور ایک آرگن ہے ہارٹ ایک آرگن ہے اس طرح ایک آرگن ہے اس طرح ہمارا برین بھی ایک آرگن ہے لیکن برین ایک ایسا آرگن ہے جو ان سب آرگن کو کنٹرول کر رہا ہے اگر برین نہیں آپ کا ٹھیک تو کچھ بھی نہیں ہمارے برین کو بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے ڈاکٹر کی ہمیں یہ سمجھ نہ ہے جس طرح ہمیں ضرورت پڑھتی ہے ہمیں بخار ہو جاتا ہے ہمیں فلو ہو جاتا ہے ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت پڑھتی ہے کوئی ریچور کہہ دیتا کہ یہ نورمل بچوں کی طرح کام نہیں کر پڑھتا یہ سلو ہے سلو لرنر ہے تو آپ کسی پروفیشنل کو دکھائیں کسی ساکولوجسٹ کو دکھائیں ساکیٹریٹر کو دکھائیں تو فوراں سے کمنٹ آتا ہے کہ نئی یہ پاگل تھوڑی ہے تو یہ چیز ہمیں ختم کرنی ہے اگر کوئی انسان ڈپریشن سے سفر کر رہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یار سچین اٹینشن سیکر ڈرامی نہیں کرو یار تم تو ہر وقت مو فلائے بیٹھے رہتے ہوں لیکن ہمیں نہیں سمجھ جاتا کہ مینٹل ہیلث پرابلم میں پینڈیم کی طرح پرویل کر رہی ہے ہمارے لئے ایک alarming سچویشن ہے جس طرح کرونا وائرس پرویل کر رہا ہے اسی طرح مینٹل ہیلث پرویل پرویل کر رہی ہیں لیکن کرونا وائرس سمٹم ہمیں نظر آتے ہمیں کرونا وائرس نہ ہو جائے ہم فورا احتیاط تتابیر بھی کرتے ہیں اگر ہمیں ہو جائے تو ہم علاج بھی کرواتے ہیں لیکن اگر آپ کو مینٹل ہیلث پرویل ہو تو آپ علاج نہیں کرواتے جس پرکاوز آف آف نظر نہیں آرہی ہیں اللہ تعالی نظر نہیں آتے لیکن ہمارا ایک بلیو ہے کہ اللہ تعالی موجود ہیں اللہ تعالی ہر ہیں وہ تو مومین ہی نہیں ہے اس طرح اگر آپ اچھی human being ہیں good human being ہمارا ایک فرض بنتا ہے اگر آپ کو mental health problem نظر نہیں آرہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے